سادہ کے دوشہ خاص سے بطور والدین اور مہاشرہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ایک بہت ہی محفوظ بے فکر بچپن بھی دیں اور جب بڑے ہوں تو ان کو اس چیز کا موقع دیں کہ وہ اپنی فکری قابلیتوں کے مطابق گرو کر سکیں وہ کم از کم کے ان مضامین کو اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں ہائل سٹیڈیز کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ ان کا انتخاب از خود کر سکیں وہ اپنے کریئر کے لیے اور سپیشلی اپنے شریک حیات کے انتخاب کے لیے اپنی پسند کے مطابق اگر جانا چاہیں تو انہیں اس کی آزادی دی جائے ویسے تو یہ تینوں بہت اہم موضوعات ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جس پر بات دھونی چاہیے لیکن آج میں صرف بات کروں گی شادی کی کہ شریک حیات کا جو انتخاب ہے اس کے لیے ہمیں انہیں مکمل آزادی دینی چاہیے میں ہرکس یہ نہیں کہوں گی میں خود بھی ماں ہوں استاد بھی ہوں میرے بچے میرے سے اکثر اس طرح کے سوالات کرتے ہیں آپ انہیں مشورہ ضرور دے دیجئے اگر آپ کی سمجھ میں کچھ ایسا آتا ہے کہ جو رائے ان کی ہے یا جس طرف ان کا چکا ہوا ہے وہاں پر کچھ خطرات کچھ خدشات ہو سکتے ہیں بس آگاہ کر دیجئے پریشرائز مت کیجئے اور بچوں کو دھمکیاں مات دیجئے کہ اگر کچھ برا ہوا تو میرے گھر کے دروازے تو مات ہے نہیں نہیں ہرکس نہیں آپ بچوں کو دعا دیجئے انہیں کہہ دیجئے اگر آپ کو بہت ہی زیادہ خطرہ محسوس ہے اوکی فائن آپ اس کا پارٹ نہ بنے لیکن دعا اور محبت سے بچوں کو اس فیصلے کو کرنے دیں اور انہیں کہے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اس فیصلے کا جو بھی خدشات یا خطرات مجھے اس میں نظر آتے ہیں ایسا کبھی نہ ہو لیکن بیٹا اگر پوری کوشش کی جگہ کہ یہ فیصلہ آپ اپنی فیور میں کر لیں پھر بھی اگر کوئی ایسا ہو تو ہمارے گھر کے ہمارے دل کے دروازے آپ کے لئے کھلے ہیں جب کوئی انسان مخالف جنس کی پسند میں آ جاتا ہے تو کبھی کبھی وہ پسند اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے جیسے سردیوں کی دھن میں آگے راستہ تو ہوتا ہے پر راستہ نظر نہیں آتا ایسے ہی محبت اور جذبات سے انسان مخلوب ہو جاتا ہے اور اس دھن میں اس کی عقل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو ایسے میں غصہ دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں آپ بچوں کو ان کی پسند کے ساتھ جینے دیں کیا ڈر رہتا ہے ہمیں کچھ خدشات کیوں دیں اور خدشات اور رینج میریجز میں بھی ہے کیا ضروری ہے کہ ہمارے فیصلے ہی بچوں کے حق میں اچھوں گے اور بچوں کی پسند کو اگر آپ فوقیت دیں گے تو بچوں کے دل میں بھی آپ کی عزت ہوگی اگر آپ کے بیٹے کو کوئی بچی پسند آگئی ہے آپ اس کو ذرا کھلے دل سے ویلکم کر لیں مجھے آج بھی یقین ہے کہ نوے فیصل تک اگر ہم کسی بچی کو محبت سے ایکزپٹ کر لیں گے تو اللہ پاک اس کے دل میں ہمارے لئے بھی مہد ڈال دے گا بائین ویسے ہی اگر ہماری بیٹی کو کوئی بچہ پسند آگیا وہ عزت سے اس کا ہاتھ مانگنے کے لئے آگیا کوئی دو چار چیزیں ہمیں کم بھی لگ رہی ہیں تو کیا ہم اپنے بچوں کے لئے ویسے کوئی اچھے اقدامات نہیں کرتے ایفرس نہیں کرتے خرچ نہیں کرتے ان کی خوشیوں کے مواقعوں پر انہیں دیتے دلاتے نہیں ہیں تو آپ بچوں کو ان کی فیصلوں میں سپورٹ کر دیجئے اس لئے کہ جب والدین بچوں کی پسند کے خلاف جا کے ان کی جبری شادہ کرتے ہیں تو جن لوگوں کو اس رشتے میں وہ انوائٹ کرتے ہیں بات میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جبر کے ساتھ بچے زیادہ سے سٹے نہیں کر پاتے پیس فول نہیں رہ پڑتے تو انہیں ڈپریشن بھی ہو جاتی ہے اس رشتے کے نقصان یہ ہوتے ہیں کہ اس میں جو ایک مظلوم لائف پارٹنر ہوتا ہے اس کی زندگی بھی ایفریکٹ ہو جاتی ہے سو اپنے معاشرے کو دکھوں سے بچانے کی ضرورت ہے ہمیں کتنی بار یہ یاد کرنا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں اور کتنی بار یہ یاد کرنا پڑے گا کہ ہمارا دین عبادات اور معاملات کا مجموعہ ہے اور اس میں کتنی بار یاد کرنا پڑے گا کہ عبادات کے لیے ہم اپنے رب مانسربل ہیں لیکن معاملات ہمارے انسانوں یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ ہونے ہیں اور ان کو اچھا کرنے کی کیوں ضرورت ہے ان کو اچھا کر رکھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جیسے ماں اس بندے کو بہت پیار کرتی ہے بہت پسند کرتی ہے جو اس کی اولاد کو چاہتا ہے ایسے ہی میرا رب اپنی اس مخلوق کے گروہوں پر یا ان لوگوں پر بہت مہربان ہوتا ہے جو اس کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں آپ اپنے دلوں کو بڑھا کریں ذات بات اور دیگر جو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بودر کر رہی ہوتی ہیں ان سے پاہ نکلیں بچوں کی پسند کو ضرور سنیں اور خاص طور پر جن کے بیٹے اچھا ان کر رہے ہیں وہ صرف اس لالج میں یا خوف میں کہ کوئی آئے گی اور سارے وائل لے جائے گی اس چیز سے بھی نکلیں اس لیے کہ رازق اللہ کی ذات ہے آپ کے بچوں نے اگر آپ کی عزت کرنی ہے تو وہ کر کے رہیں گے گزشتہ دنوں میں نے ڈی ڈی ڈیو پر ایک ٹرگرام دیکھا جس میں ایک پاکستانی فیملی نے ہائلی ایجوکیٹڈ خوادین جن کے بچوں نے کسی وجہ سے چھوڑ گئے یا ان کے اورلات نہیں تھی ان کے لیے ایک ہوم بنایا ہے تو اس میں خاتون ڈاکٹر جو ہیں وہ موجود تھی اور انہوں نے بتایا کہ میں امریکہ گئی بھی پر میرے بیٹے کو میرا وجود کھٹکتا تھا وہ میری ہیلتھ انشورنس کے گینس تھا اور وہ بتا رہی ہیں کہ میری چھوٹی بہو راضی نہیں ہوتی تھی کہ میں وہاں سے نکلوں اس نے ہر کوشش کی تو کئی بار آپ کے بیٹوں سے زیادہ جو بچی آتی ہے وہ آپ کی قدر کر لیتی ہے کئی بار آپ کے جو تاماد ہوتے ہیں وہ اللہ کا خوف ان میں آپ کی بیٹوں سے زیادہ ہوتا ہے سو دلوں کو بڑا کیجئے اللہ کے بندے بہت ہیں اور بڑے بڑے مہربان بندے ہیں ہم ہمیشہ کیوں سوچنے برا ہوگا یہ بھی تو ہو سکتا ہے سب اچھا ہو اور اچھا ہوتا ہی چلا جائے سو اچھا کام کیجئے اپنے بچوں کی آزادی کو سلک مت کیجئے جس سے انہیں محبت ہے تھوڑی سی محبت اس پر بھی لٹا کے دیکھیں انشاءاللہ نتیجہ اچھا ہی ہوگا